بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بیدان کے مرکب غیر مفید آنست کے چون قائل برآن سکوت کند سامے را خبر یا طلب حاصل نہ شود و آن برس قسم آست بیٹا اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی چند کلموں سے مل کر چند شبدوں سے چند ورڈ سے مل کر ایک کلام بنتا ہے ایک مرکب ہو جاتا ہے پھر وہ مرکب جہاں پر لفظوں کا کئی لفظوں کا مجموعہ ہو کئی لفظ جس کے اندر جمع ہو جائیں اس کو مرکب کہتے ہیں پھر ہم نے بتایا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں کبھی تو کوئی مرکب ہوتا ہے تو وہ مرکب مرکب مفید ہوتا ہے اور کبھی مرکب مرکب غیر مفید ہوتا ہے اگر مرکب مرکب مفید ہے تو اسی کو جملہ کہتے تھے اسی کو کلام کہتے تھے اور اگر مرکب مرکب غیر مفید ہے تو اس کو جملہ یا کلام نہیں کہیں گے اس کو عربی یا فارسی میں مرکب غیر مفید ہی کہتے ہیں اب مرکب مفید کیا تھا تعریف آپ نے پڑھی تھی مرکب مفید وہ لفظوں کا وہ مجموعہ ہے جس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو جائے یا اس سے کوئی طلب معلوم ہو خبر معلوم ہو تو اسی کو جملہ جملہ خبریہ کہتے تھے اور اگر اس میں کوئی طلب معلوم ہو تو اسی کو جملہ جملہ انشائیہ کہتے تھے تو خبر یہ طلب معلوم ہو رہی تھی تو وہ مرکب مرکب مفید تھا کیونکہ مخاطب کو اس سے فائدہ مل گیا اس لئے اس کو مرکب مرکب مفید کہہ رہے تھے مرکب مفید ہی کو انگلیش میں سینٹینس کہتے ہیں اور بیٹا ایک ہوتا ہے مرکب مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید لفظوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے چند لفظ اس میں جمع تو ہوتے ہیں لیکن وہ چند لفظ بولنے والا بول کر خاموش ہو جاتا ہے اور سننے والے کو کوئی خبر بھی معلوم نہیں ہوتی ہے ایسے ہی نہ کوئی طلب اس سے معلوم ہوتی ہے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں مرکب غیر مفید کو انگلیش میں فریس کہتے ہیں پی ایچ آر اے ایس اے فریس تو مرکب غیر مفید ہے یہ بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو مثال کے طور پر ہم نے کہا غلام و زیدن زید کا غلام اب یہاں پر بیٹا کوئی حکم تو لگایا نہیں گیا ہے کیونکہ کوئی بھی حکم لگائیں گے یا کوئی خبر دیں گے یا کوئی کچھ بات پوچھیں گے یا کسی کو حکم دیا یا کوئی تعجب کرے تمنی اور ترجیح عرض کرے ایسا تو کچھ نہیں ہے اس میں غلام و زیدن زید کا غلام کوئی سمجھ میں نہیں آیا سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی نہ کوئی خبر معلوم ہوئی طلب تو معلوم نہ ہونا بالکل ظاہر ہے کہ ہم نے اس میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے ہم نے کہا غلام و زیدن زید کا غلام طلب تو نہ ہونا بالکل ظاہر ہے اور خبر بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ مخاطب کو کیا پتا چلا کہ غلام و زیدن زید کا غلام زید کا غلام مثال کے طور پر ہم انگلیش میں کہیں گیٹ آف اسکول اسکول کا گیٹ کیا اسکول کا گیٹ اسکول کا گیٹ ٹوٹ گیا ہے صحیح ہے کیسا ہے چوڑا ہے پتلا ہے کیسا ہے کچھ نہیں معلوم ہوا تو یہی ہے مرکب غیر مفید یہ ہم نے جو مثال دی یہ مثال ہم نے مرکب غیر مفید کی ایک قسم یعنی مرکب اضافی کی دی غلام و زیدن غلام مضاف ہے زید مضافل ہے ایک قسم کا دوسرے قسم سے محس تعلق کر دیا گیا ہے اسی کو مرکب مرکب اضافی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مرکب اضافی کی ہم نے مثال دے دی تو مرکب غیر مفید کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں فریس تو مرکب غیر مفید کی یہاں پر تین قسمیں بتائیں گے صاحبی کتاب تین قسموں میں سے کسی بھی قسم کے اندر سننے والے کو نہ کوئی خبر معلوم ہوگی نہ کوئی طلب معلوم ہوگی خبر اگر معلوم ہو تو اسی کو بیٹا assertive sentence کہتے ہیں کسی سے کچھ پوچھنا مقصود ہو جس میں اسی کو interrogative sentence کہتے ہیں کل ملاکہ جس میں خبر یا طلب معلوم ہوتی اسے sentence کہتے ہیں جس میں خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو phrase کہتے ہیں جہاں پر عمرو نہیں جو آپ نے جملہ خبریہ پڑھا تھا نا جملہ کی دو قسمیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ اسی کو assertive sentence کہتے ہیں جملہ استفامیہ کو interrogative sentence کہتے ہیں عمرو نہیں کو انگلیش میں بیٹا imperative sentence کہتے ہیں ایسے ہی وہاں پر تاجب پڑھا تھا نا تو تاجب کو انگلیش میں اگر دیکھیں تو انگلیش میں اسی کو excilometry sentence کہتے ہیں اور وہاں پر آپ نے تمانی ترجی عرض پڑھا تھا نا انگلیش میں اگر اسی کو دیکھیں تو اسی کو optative sentence کہتے ہیں optative sentence تو یہ جتنے sentence ہم نے ابھی بتائے انگلیش کے یہ سب کے سب جملہ جملہ خبریہ میں ہوتے ہیں جملہ انشائیہ میں ہوتے ہیں یعنی جملے میں ہوتے ہیں sentence کی یہ قسمیں ہوتی ہیں ایسی phrase کی یعنی مرکب غیر مفید کی بھی چند قسمیں ہیں تین قسمیں بتا رہے ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں ایک قسم تو ہے جہاں پر مضا مضافلے کی ترقیب ہو تو بیٹا وہاں پر بھی کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے کوئی حکم نہیں لگایا جاتا ہے جیسے غلام ہو سہتے ہیں تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہے ایسے ہی مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ایسی ہے وہ ہے کہ جہاں پر دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو لیکن دوسرا لفظ ان میں سے ایک لفظ حرف ہو یا دوسرا لفظ حرف کے معنی کو متضمن ہو حرف کے معنی پر مشتمل ہو تو اس کو مرکب مرکب بینائی کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوگی مرکب بینائی میں اور تیسری قسم ہوتی ہے بیٹا مرکب منا صرف مرکب منا صرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جہاں پر دو اسموں کو ملا کر ایک تو کر دیا گیا ہو اور دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اس میں کوئی حرف حرف کے معنی پر وہ مشتمل نہ ہو تو ایسے کو مرکب مرکب منا صرف کہتے ہیں منا صرف اس کو اس لیے کہتے ہیں منا صرف کا مطلب ہوتا ہے غیر منصری تو مرکب غیر منصری بن جاتا ہے اکثر لوگوں کے نزدین تو اگر کہیں پر مرکب اضافی آپ دیکھیں یا مرکب مرکب توصیفی آپ دیکھیں ایسی مرکب بینائی دیکھیں مرکب منا صرف دیکھیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کے سب مرکب غیر مفید ہیں کہ جس سے نہ ہی سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہوگی اور نہ ہی سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہوگی اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے سننے والے کو مخاطب کو ہمارے سامنے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو یہ تین قسمیں ہم نے بیٹا مرکب غیر مفید کی بتائی ایک قسم مرکب اضافی دوسری قسم مرکب بینائی اور تیسری قسم مرکب مناصر مرکب اضافی کسی کہتے ہیں دو اسموں میں سے ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضافلے کر دیا گیا ہو یعنی ایک کا تعلق دوسرے سے دکھایا گیا ہو اور وہاں پر کوئی خبر یا تلم معلوم نہ ہوتی ہو تو اسی کو مرکب اضافی کہیں گے مرکب بینائی اس مرکب کو کہیں گے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو یعنی دو لفظوں دو اسم ہو الگ الگ ہوں وہ لیکن دونوں کو ملا کر کسی ایک چیز کا نام رکھ دیا گیا ہو جوڑ کر دونوں کو لیکن جب کسی ایک چیز کا نام رکھا جائے گا تو مرکب بینائی میں یہ ضروری ہے کہ اس میں دوسرا والا جو اسم ہے وہ کسی نہ کسی حرف کے معنی پر مشتمل ہو تو اسے مرکب بینائی کہیں گے اور اگر حرف کے دو اسموں کو ملا کر ایک تو کیا گیا کسی ایک چیز کا نام رکھ دیا گیا لیکن دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہے حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہے تو اسی کا نام مرکب بینائی میں ان تینوں قسموں میں سے ہر قسم کے اندر مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا مخاطب کو نہ ہی کوئی خبر معلوم ہوگی نہ کوئی طلب معلوم ہوگی مرکب اضافی کی میں نے مثال دے دی تھی بیٹا جیسی کہ غلام و زید ہیں زید کا غلام تو زید کا غلام جو ہے ہم نے اتنا کہہ دیا زید کا غلام اسکول کا دروازہ میرا گھر میرا قلم کیا آپ نے سمجھا ان سے کچھ نہیں سمجھا آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی کیونکہ میں نے کچھ نہیں بتایا کہ میرا قلم نیا ہے پرانا ہے اچھا ہے برا ہے کچھ نہیں بتایا میں نے یہی مرکب مرکب غیر مفید ہے اور مرکب غیر مفید کی قسم جو مرکب اضافی ہے وہ ہے مرکب بینائی کی مثال میں دوں دو اسموں کو ملا کر ایک تو کر دیا گیا ہو دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن ہو یعنی اس کے اندر حرف کا معنی پائے جاتا ہو جیسے ہم بولتے ہیں بیٹا عربی میں اہدہ اشہرہ اہدہ اشہرہ کا مطلب ہوتا ہے گیارہ اردو میں ہم بولتے ہیں گیارہ یہ گیارہ کسے کہتے ہیں گیارہ دس اور ایک دس کو دس ایک الگ ہے اور ایک الگ ہے دونوں کو ملا کر ایک نام کر دیا گیا ایک خاص عدد جو دس اور بارہ کے بیچ میں جو خاص اے کے گنتی ہے کاؤنٹنگ ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا گیارہ یہ جو خاص عدد ہے دس اور بارہ کے بیچ کا جو عدد ہے جو گنتی ہے اس کا نام گیارہ رکھ دیا گیا ہے حالانکہ یہ گیارہ جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے دس اور ایک کس سے دس اور ایک ان دو سے مل کر گیارہ بن گیا تو دس کرے ہیں نا ہم ایک طرف دس کرے ہیں دوسری طرف ایک کرے ہیں اور ایک کرے ہیں جو اور جو ہے ہم اردو میں بول لیں نا یہی حرف ہے ٹین اینڈ ون دس اور ایک یہ ہو گیا الیون تو اب الیون نام ہم نے رکھ تو دیا اب یہاں پر ہمیں انگلیس سے مطلب نہیں ہے ہمیں محض ذہن کے قریب کرنے کے لئے ہم نے وہ لفظ بول دیا اب عربی میں جو ہم کہتے ہیں اہدہ اشارہ تو اہدہ ایک لفظ ہے اشارہ ایک لفظ ہے اہدہ کا معنی ایک اشارہ کا معنی دس تو دس اور ایک گیارہ اب گیارہ جو عدد ہے دس اور بارہ کے بیچ میں جو ایک عدد خاص ہے خاص گنتی ہے اس پر بولا جاتا ہے اہدہ اشارہ اب یہ دو اسموں کو ملا کر اہدہ اور اشار دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا کسی ایک عدد کا نام رکھ دیا گیا یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم جو دوسرا والا اشارہ ہے نا اس کے اندر حرف کا معنی موجود ہے اصل میں تھا اہدہ اہدن و اشارہ اہدن و اشار یہ واو بھی تھا ساتھ میں لیکن چونکہ دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا اس لئے وہ واو کو لفظوں میں ختم کر دیا لیکن معنی میں تو اب بھی موجود ہوتا ہے اس لئے تو بولتے ہیں دس اور ایک گیارہ اس طریقے سے تبھی تو بولتے ہیں نا تو واو در حقیقت تھا اشارہ سے پہلے تو وہ واو دونوں کو ملا کر جب ایک کیا گیا تو اس واو کو تو گرا دیا لیکن اس واو کا معنی موجود ہے اس لئے کہا جا گیا یہاں پر دوسرا جز حرف کے معنی کو متضمنہ اور واو جو ہے وہ ایک حرف ہی تو ہے عربی زبان میں تو دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن ہو حرف کے معنی پر مشتمل ہو تو اسی کا نام مرکبِ بِنائی ہوتا ہے جیسے کہ احدہ اشارہ ایسی عربی زبان میں احدہ اشارہ سے لے کر تسہاتہ اشارہ تک چلے جاؤ سوائے اسنہ اشارہ کے ٹھیک ہے تو احدہ اشارہ سے لے کر تسہاتہ اشارہ تک چلے جاؤ ایسی ننیانوے تک چلے جاؤ ٹھیک ہے دہائیوں کو چھوڑ کر بیس تیس چالس یعنی عشرونہ عشرونہ سلاسونہ اربعونہ خمسونہ یہ جو دہائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر آپ ننیانوے تک سم میں چلے جاؤ سم میں ایسی ہی عدد ہوں گے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہوگا اور دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن ہوگا بہرحال یہاں پر جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے اہادہ عشرہ سے لے کر تیسہ آتہ عشرہ تک یہاں پر چونکہ مورب ہونا مبنی ہونا یہ تو چونکہ عربی زبان ہی میں پائے جاتا کسی اور زبان میں نہیں پائے جاتا ہے یہاں پر یہ ہم دکھائیں گے کہ اہادہ عشرہ سے لے کر تیسہ آتہ عشرہ تک دونوں جز جو ہیں وہ فتح پر مبنی ہوں گے سوائے اسنا عشرہ کے یعنی بارہ کے عربی زبان میں اسنا عشرہ کہتے ہیں بارہ کو تو اسنا عشرہ کے میں جو اسنا ہے نا وہ اصل میں تھا اسنا نے تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے اور اضافت کی وجہ سے نون کا گرنا یہی بتا رہا ہے کہ پہلا والا جز جو ہے وہ معرب ہے تو اہدہ اشرا سے لے کے تسعتہ اشرا تک دونوں جز یعنی اہدہ اہدہ بھی اور اشرا بھی ایسی تسعتہ اور اشرا دونوں جز فتح پر مبنی ہے سوائے بارہ کے لیے جو عربی آتی ہے اسنا اشرا اس کا پہلا جز جو ہے وہ معرب ہے یعنی اس کا عرب بدلتا رہے گا کیوں وہ معرب ہے پہلا جز معرب ہے اور آخر والا جز اسنا اشرا میں اشرا جو ہے وہ تو مبنی ہی ہے کیوں اس لیے کہ وہ حرف کے معنی کو متضمن ہے اور حرف مبنی اصل ہے آپ نے پڑا ہوگا شاید اس سے پہلے کبھی ٹھیک ہے اور جو حرف کے معنی یعنی مبنی اصل کے معنی کو متضمن ہو جائے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے اس لیے دوسرا والا جز جو ہے وہ مبنی ہوگا اور آہدہ اشرا میں پہلا والا جز جو ہے وہ بھی مبنی ہوگا کیوں اس لیے کہ آہدہ کی جو دال ہے اب آہدہ اور اشرا دونوں مل کر ایک لفظ بن گئے ہیں تو اب وہ دال جو ہے وہ آخری حرف نہیں رہا کلمے کا آخر نہیں رہا آہدہ کی دال جو ہے کلمے کا آخر نہیں رہا اور اعراب کہاں جاری ہوتا ہے کلمے کے آخر میں سمجھے نہیں معرب کا اعراب جو ظاہر ہوگا وہ کلمے کے آخر میں ہوگا اب یہاں پر آہدہ کی دال جو ہے کلمے کا آخر ہی نہیں رہی جب آخر نہیں رہی تو وہ درمیانی کلمہ میں آگئی اور درمیانی کلمہ کا بھی معرب نہیں ہوتا ہے اس لیے پہلا والا آہدہ جو ہے وہ اس بنا پر مبنی ہے اور اشرا اس بنا پر مبنی ہے کہ وہ حرف کے معنی کو متضمن ہے بلکل یہی سمجھئے آپ تسعتہ اشرا میں اور باقی تمام مثالوں میں اسنا اشرا میں اسنا جو ہے وہ معرب رہے گا کیوں میں نے بتایا تھا کہ اصل میں تھا وہ اسنا نے تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو نون کا اضافت کی وجہ سے گر جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ معرب ہے اگر مبنی ہوتا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دو قسمیں ہو گئی مرکب اضافی اور ایک مرکب بنای ایک ہوتا ہے بیٹا مرکب مناسر مرکب مناسر میں ہم نے کیا بتایا تھا ہم نے بتایا تھا دو اسموں کو ملا کر تو یہ کیا گیا ہوگا لیکن دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوگا جیسے لفظِ بعل ہے بعل ایک بت کا نام ہے ایسی بک بک ایک بت پرست یا بت بیچنے والے کا نام تھا اب یا اسے شہر کا نام تھا جس شہر میں وہ بت پرست رہتا تھا اب بعل اور بک یہ دونوں الگ الگ نام تھے دونوں الگ الگ اسم تھے لیکن دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا جو کہ ملکی یمن میں ہے بالا بک ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا اب یہاں پر دیکھو بالا بک پہلا بالا بال جو ہے ایک لفظ کو دو لفظوں کو ملا کر یہاں پر بال اور بک دو لفظوں کو ملا کر ایک تو کر دیا گیا لیکن دوسرا والا لفظ کیا حرف کے معنی کو متضمن ہے نہیں حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہے کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ جیسے وہاں پر آحد و آشر جو تھا در حقیقت تو آشرہ میں واو بیچ میں آ رہا تھا تو وہ واو کو ہم نے لفظ سے ختم تو کر دیا لیکن معنی میں وہاں پر واو کا حرف کا معنی موجود تھا نا لیکن بالا بک میں تو واو تھا ہی نہیں کہیں حرف تھا ہی نہیں تو یہاں پر دوسرا والا جز حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوا اسی کو بیٹا مرکبِ منعصرف کہتے ہیں ایسی حضرہ موت حضرہ موت بلکہ کہو حضرہ موت حضرہ ایک الگ نام تھا اور موت ایک الگ نام تھا دونوں کو ملا کر بیٹا ایک بنا دیا گیا ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا حضرہ موت ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی دوسرا والا اسم جو ہے کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہے جب کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہے تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ مرکبِ منعصرف ہے لیکن دو لفظوں کو ملا کر ایک تو ہم نے کر دیا چاہے وہ آہادہ آشرہ میں کہا ہو کیا ہو چاہے بالا بک میں کہا کیا ہو یعنی مرکبِ بنا ہی ہو یا مرکبِ منعصرف لیکن مجھے یہ بتاؤ میں نے آہادہ آشرہ بول دیا گیارہ کیا آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہی میں نے بالا بک بول دیا شہر کا نام ہے بالا بک کیا آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہی نہیں معلوم ہی جب کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی تو مرکبِ مفید ہوگا یا مرکبِ غیر مفید ظاہر بات ہے کہ یہ مرکبِ غیر مفید ہوگا تو اب مرکب غیر مفید کی یہ تینوں قسمیں ہم نے پڑھنی اب تر جمعہ لگاتی مٹا فصل بیدان کے مرکب غیر مفید آنست فصل آپ جان لیجئے مرکب غیر مفید آنست مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلم حاصل نہ ہو وہ آ برس ہے قسم آنست اور اس کی تین قسمیں ہیں اول مرکب اضافی جہاں پر مضاف اور مضافلے ہو جس کو انگلیش میں ہم کبھی ایس لگا کر کبھی آف لگا کر بیان کرتے ہیں نا جہاں پر انگلیش میں دو لفظوں کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے کہ کہیں پر ایس لگا دیتے ہیں کہیں پر آف لگا دیتے ہیں تو وہی مرکب اضافی کہلاتا ہے جیسے گیٹ آف اسکول تو ہم نے آف لگا دیا ہے تو یہ مرکب مرکب اضافی ہے اس میں کوئی خبر یا طلم معلوم نہیں ہوتی ہے ایک قسم ہے مرکب اضافی جیسے کہ غلام و زیدن زید کا غلام جزوے اول را مضاف گویند تو مرکب اضافی میں پہلے والا جو جز ہوگا اس کو مضاف کہتے ہیں وہ جزوے دو مرہ مضافلے اور دوسرے والے جز کو مضافلے کہتے ہیں وہ مضافلے ہمیشہ مجرور باشد اب فرماتے ہیں کہ دو مرکب اضافی میں دوسرے والے جز کو مضافلے کہتے ہیں مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوگا غلام و زیدن ہی کہیں گے کبھی غلام و زیدن یا غلام و زیدن نہیں کہیں گے کیوں ہمیشہ مجرور کیوں گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی اضافت ہوتی ہے بیٹا تو مضافلے سے پہلے حرف جر وہاں مقدر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حرف جر مقدر ہوتا ہے اصل بھی عبارت تھی غلام و زیدن میں اصل عبارت ہے غلام لزیدن تو حرف جر جب مقدر ہے تو حرف جر تو جر ہی دے گا نا اس کی وجہ سے مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ مضافلہ ہمیشہ مجرور باشر مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے دو مرکب بینائی دوسری قسم ہے مرکب بینائی اب یہ اسطلاحی ورڈ ہیں ہے نا مرکب بینائی کہتے ہیں وعو آست مرکب بینائی وہ ہے کہ دو اسم را یکی کردہ باشر دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو وہ اس میں دو متضمن حرف باشر اور دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو یعنی اس کے اندر حرف دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو تو حرف تو لفظوں میں تو موجود نہیں ہوگا لیکن اس کا معنی وہاں پر موجود ہوگا ٹھیک ہے اور فرماتے ہیں جیسے مثال احدہ اشارہ گیارہ تا تسعتہ اشارہ کہاں تک آپ یہ گنتیاں گن کے چلے جاؤ تسعتہ اشارہ تک یعنی انیس تک کہ دراصل احدوں وعشرن و تسعتوں وعشرن بودا کہ اصل میں احدوں وعشرن تھا تسعتوں وعشرن تھا واو تھا نا واو حرف ہے تو حرف موجود تھا کریں واو را حزف کردہ واو کو حزف کردیا ہر دو اسم را یکی کردن اور دونوں اسموں کو ایک کردیا ٹھیک ہے وہ ہر دو جز مبنی باشن اب یہ مبنی اور مورب ہونا یہ کسی دوسری زبان میں نہیں پائے جاتا بٹا یہ صرف عربی زبانی میں پائے جاتا ہے فرماتے ہیں اب یہاں پر مرکب بینائی جہاں پر ہوگا وہاں پر دونوں جز مبنی ہوں گے یعنی ان کا عراب مختلف نہیں ہوگا عوامل کے اختلاف سے ٹھیک ہے لہذا احدہ اشارہ احدہ اشارہ اگر ہم کہیں جا احدہ اشارہ رائی تو احدہ اشارہ مرر تو بے احدہ اشارہ ہر صورت میں اعراویہ کی رہانا کوئی تبدیلی نہیں فرماتے ہیں ہر دو جز مبنی باشن دونوں جز فتح پر بر فتح فتح پر مبنی ہوں گے اللہ اثنہ اشارہ سبائی اثنہ اشارہ یعنی جو بارہ کے لیے عربی زباد میں جو اثنہ اشارہ آتا ہے بارہ ٹوائل تو اس اثنہ اشارہ میں جو اثنہ ہے پہلا جز وہ مورب ہے فرماتے ہیں کہ جزوے اول موربست اثنہ اشارہ کا پہلا جز مورب ہے کیوں مورب ہے ہم نے بتایا کہ اصل میں تھا اثنانے اشارہ تو نون اضافت کی وجہ سے گر رہا ہے اور تثنیہ میں جو نون ہوتا ہے وہی محل اعراب ہوتا ہے اور نون گر رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مورب ہے برنا تو اگر مبنی ہوتا تو کوئی تبدیلی اسم ہوتی سو مرکبِ مناصرف تیسری قسمیں ہیں مرکبِ مناصرف یاد رکھنا یہ تینوں قسمیں مرکبِ مناصرف او آنست مرکبِ مناصرف وہ ہے کہ دو اسم را یکی کرتا باشد کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو فرماتے ہیں کہ وہ اسم دو متضمن حرف نباشد اور دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو تو مرکبِ بنای اور مرکبِ مناصرف دونوں میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہوگا لیکن دونوں کے بیچ پر فرق کتنا ہے مرکبِ بنای کے اندر دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور مرکبِ مناصرف میں دوسرا والا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا ہے جیسے جزوے اول مبنی باشت اب یہاں پر بالا بک دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اب پہلا والا جو لفظ ہے بال اس کا آخر آخری کلمہ تھا لام اب بک اور بال دونوں کو ملا کر جب ایک کر دیا گیا تو بال کا آخری جو کلمہ ہے اب وہ آخر کلمہ نہیں رہا اب وہ وسط کلمہ ہو گیا جب وہ وسط کلمہ ہو گیا تو ایراب کہاں ظاہر ہوتا ہے کلمہ کے آخر میں اب جب وسط کلمہ ہو گیا تو اب یہ پہلا والا جز جو ہے وہ مورب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ جزوے اول ممنی باشد بر فتح اب اس کا پہلا جز ممنی ہوگا فتح پر بر مذہب اکثر اکثر لوگوں کے مذہب پر کیا اکثر لوگوں کے مذہب پر اصل میں اکثر لوگوں کے مذہب پر یہ اس لئے کریں کہ مرقب مناصر فکیا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ ممنی بر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز مورب غیر منصرف ہوتا ہے ایک مذہب تو یہ ہے لوگوں نے یہ کہا کہ پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا جز مورب غیر منصرف مورب غیر منصرف تو یہ مورب غیر منصرف ہے ایک مذہب یہ ہوا مثال اس کی دے ہم جیسے حاضا بعلبکو رائتو بعلبکا مرتو بے بعلبکا تو دوسرا والا جز دیکھو بے بعلبکا حالت جلزی میں بھی ہم نے اس پر کیا دیا فتح دیا کیونکہ غیر منصرف پر فتح آتا تو دوسرے والے جز کو مورب اور غیر منصرف مال لیا ایک مذہب تو یہ ہے اور ایک مذہب یہاں پر یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں جز مورب ہیں بعض علماء کیا کہتے ہیں دونوں جز مورب ہیں پہلا جز مضاف دوسری جز مضافل ہے اور منصرف ہے تو پہلے والے جز کو مورب مانتے ہوں اور اس کو مضاف مانتے ہیں دوسرے والے جز کو مضافل ہے اور منصرف مانتے ہیں غیر منصرف نہیں مانتے ہیں جب منصرف مانتے ہیں تو اب اس پر تنبیر بھی آ جائے گی تو اب اس مذہب کے مطابق کیا کہا جائے گا حاضہ باعلو بکن پہلا والا مضاف ہے تو اس پر رفع بھی آئے گا اور نصب بھی آئے گا حالت نصبی میں حالت جردی میں جر بھی آئے گا اور دوسرا والا منصرف مورب ہے تو دوسرے والے پر تنبیر بھی آئے گی تو کہا جائے گا حاضہ باعلو بکن رائے تو باعلو بکن مراتو بے باعلے بکن یہ دوسرا مذہب ہوا اس میں اور تیسرا مذہب یہی ہے بھی آئے نہیں کہ دونوں جز مورب ہیں ہے نا لیکن دوسرے والا جز جو ہے اس کو مضافلے غیر منصرف مانتے ہیں بس پہلے والے میں کیا مانا ابھی دوسرے والے مذہب میں کیا مانا مضافلے دوسرے والے جز کو مضافلے غیر منصرف مانا تھا مضافلے منصرف مانا تھا اس لئے تنبیر آ رہی تھی اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ مضافلے غیر منصرف مانتے ہیں جیسے اب مضافلے غیر منصرف مانیں گے تو اب بک پر حالت جری میں جر نہیں آئے گا غیر منصری پر کبھی کسرہ نہیں آتا ہے اور نہ تنویر آتی ہے تو اب کیسے کہیں گے ہادا بعلو بکہ رائے تو بعل بکہ مرر تو بے بعلے بکہ اس طریقے سے کہیں گے اسی کو اسی اختلاف اور انہی مذاہب کی طرح اشارہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ جزوے اول مبنی باشد پہلا جزوے مبنی ہوگا برفتح فتح پر بر مذہب اکثر اکثر لوگوں کے مذہب پر بر مذہب اکثر علماء اکثر علماء کے مذہب پر و جزوے دوم معرب اور دوسرا والا جز معرب ہوگا یہ اکثر کا مذہب ہوگا اور بعض لوگوں کا مذہب جو دوسرے دو مذہب ہم نے بتایا ان میں یہ ہے کہ دونوں جز معرب ہوں گے پھر ان دونوں مذہبوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرا والا جز ایک مذہب پر تو غیر منصریف ہے اور ایک مذہب پر منصریف ہے اتنا فرق ہے بیدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشا فرماتے ہیں کہ دیکھو مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے وہ خود سے جملہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جملہ تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا کہنے والے کہہ کر جب خاموش ہو تو مخاطب کو سننے والے کو خبر یطلب معلوم ہو اور مرکب غیر مفید سے کبھی خبر یطلب معلوم نہیں ہوتی ہے اس لئے مرکب غیر مفید کبھی خود سے جملہ نہیں ہوگا ہاں جملے کا جز بنے گا وہ پارٹس آف اسپیچ کے قبیل سے ہوگا وہ پارٹ بنے گا جملے کا ایک پارٹ بنے گا سینٹینس کا خود سے سینٹینس نہیں ہوگا بلکہ سینٹینس کا جز ہوگا مثال کی طرح ہم نے کہا غلام و زیدن زید کا غلام اب یہ ایک جز ہوگیا یعنی اگر ہم اس کو مسند دلہ بنا دیں تو مسند دوسرا لے آنگیا ہم کہیں گے غلام و زیدن قائم اب قائم مل کر مسند و مسند دلہ مل کر پورا جملہ بن گئے اب پورے جملہ کا ایک جز مسند دلہ غزہدن ہے اور غلام غزہدن یہ مرکب غیر مفید ہے تو یہ جملے کا جز بن گیا یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیدان کے آپ جان لو مرکب غیر مفید ہمیشہ جزوے جملہ باشت مرکب غیر مفید ہمیشہ جزوے جملہ ہوتا ہے جملے کا جز ہوگا وہ بیدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزب جملہ باشت جزب جملہ کا جز ہوتا ہے جیسے غلام زہدین قائم مسند کے مجموعہ کوئی جملہ کہتے ہیں تو پورے جملہ مسند اور مسنددلہ بنے گا اب پورے جملہ کا یہ جز مسندلہ یہ بنا مرکب غیر مفید یعنی مرکب اضافی اس لئے کہا کہ جملے کا جز ہوتا ہے وَعِنْدِ اَحَدَىٰ عَشَرَىٰ دِرَحْمَنِ اور میرے پاس گیارہ درہم ہے اب یہاں پر عِنْدِ یہ خبر مقدم ہے یہ مسند ہے اَحَدَىٰ عَشَرَىٰ دِرَحْمَنِ یہ ممیز و تمیز سے مل کر مسندلہ ہے اور مبتہ موخر ہے اب دیکھو اَحَدَىٰ عَشَرَىٰ یہی تو غیر مفید ہے نا اور وہ کیا بن رہا ہے مسندلہ بن رہا ہے ترکیب میں اور تم مسندلہ جو ہے وہ جملے کا ایک جز ہی تو ہوتا ہے ایسی کہا جاہا بَعْلَ بَقْ جاہا بَعْلَ بَقْ اب جاہا بَعْلَ بَقْ میں جاہا یہ مسند ہو گیا فیل ہے یہ اور بَعْلَ بَقْ یہ مرکب غیر مفید ہے اور مرکب غیر مفید یہاں پر فائل بن رہا ہے جو کہ مسندلہ ہے تو جملے کا ایک جز ہی تو بنا وہ نہ کہ پورا جملہ اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرقب غیر مفید ہمیشہ جز بے جملہ ہوتا ہے خود سے پورا جملہ نہیں ہوتا ہے